اچھا یہ بتائیے گا کہ مولانا کی وفات کے بعد آپ نے ان کے مشن کو کیسے جاری رکھا کیا مشکلات آئیں اس مشن کو جاری رکھنے میں مولانا مرہوم کی وفات کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب اچانک ہوا اچھا کیونکہ ان کی وفات اچانک ہوئی اور اس میں میں دو دن پہلے ان سے ملاقات کر کے آیا تھا گھر میں کوئی ایسے اثار بھی ماری کے نہیں تھے بلکہ جس وقت وہ آخری دنوں میں میں گیا ہوں لاس دو دن پہلے تو وہ روزے کی حالت میں تھے اور جب مجھ سے سلام لیا تو بڑی قوت کے ساتھ لیا جیسے ایک نوجوان سلام اور آپ دیکھیں ان کے شمسی ہی حوالے سے دیکھا جائے تو اٹھتر سال عمر بنتی ہے اور کمری ہی حوالے سے دیکھا جائے تو اسی سال ان کی عمر بنتی ہے اس عمر میں بھی توانہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اچانک گئے اور اس سے پہلے میں نے کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کر رکھی تھی کہ میں بطور جانشین کام کروں ان کی زندگی میں ہی میں کوئی ایسا کام شروع کر دوں جگہ جگہ جمعہ پڑھا ہوں تو اچانک سے وہ میرے سامنے آیا تو میرے تو یقین تھا کہ وہ سو سال تک جییں گے تو اس سلسلے میں میں کچھ تساحل سے کام لیتا تھا تو ان کی وفات کے فوری بات جو ہے وہ مجھ پر ایک ذمہ داری آن پڑی اس سے پہلے میں انہی کی جگہ پر انہی کی زندگی میں کچھ مواقع آئے کہ میں نے اس میں جمعہ کے خطبے دیئے ہیں اور ان کی زندگی میں میں ان کی مسجد میں ان کے سامنے دروس بھی دیتا تھا اور وہ لوگ سنتے بھی تھے تو یہ اچانک سے جب آیا تو پھر وہاں ایک انتظامی مسئلہ بن گیا وہ جو مسجد تھی وہ دو بھائیوں کے نام تھی اور دو بھائیوں کی اولادیں جو ہیں وہ آمنے سامنے اس میں ہوئی ہیں اور اس میں پھر انتظامی لحاظ سے جب میں نے گھڑ بڑ دیکھی اور اس معاملے کو بڑی آگے کی نویت تک جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے وہ جگہ چھوڑنے میں آفیت سمجھی اور میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے تو الحمدللہ وہاں سے بلکل ایک کلومیٹر کے فاصلے پر میری یہ اپنی جگہ مرکزہ دین الخالص ہے یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اسے پھر میں نے تعمیر کیا اور دو سال جو ہیں ہم نے دھائی تین سال جو ہیں وہ ایک قریب کی پوٹھی جو انہی میع عبدالوحض صاحب کی تھی جنہوں نے اس مسجد میں مولانا صاحب کو لے کر آئے تھے انہی کے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی اس مسجد اور اس کا جو باہر کا لان تھا وہ ہم نے پھر اپنے جمعے کے خطبے کے لیے سیلیکٹ کیا اور وہیں پہ پھر ہم نے بڑی مطلب میں نے اس میں احلات کے شیدہ دیکھے اور اس میں نے اپنے ساتھ لوگ ان کا بہت کم تعاون پایا زیادہ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا کیونکہ وہ بٹ گئے تھے مختلف نظریات کے حوالے سے مسجد کی انتظامیہ کے حوالے سے لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے مجھے مولانا مرہوم کی دعا ہی سے یہ مرکز جو ہے یہ بنایا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مرکزہ دینور خالص کا اعلان کر چکے تھے اور وہ وفا سے دو ماہ پہلے وہ انڈورسمنٹ پڑی ہے نیٹ پر جس میں انہوں نے میرا موبائل نمبر بھی دے دیا وہاں پر ہم نے ایک ادارہ بنانا چاہا تھا مرکزہ دینور خالص جس کی اندر مولانا صاحب کے علوم کو مطارف کرایا جائے اس میں میں نے پورا ان کو بتایا تھا کہ ایک ان کی قرآن کی تفسیر آئے گی دوسرا میں نے ان کے تحقیق خطبات الگ کیے جائیں گے اور جو اسلاحی خطبات ہیں وہ الگ کیے جائیں گے اور ان کا فتاوہ الگ سے ہم لوگ کے سامنے پیش کریں گے اس بات پہ وہ راضی بھی ہوئے اور انہوں نے کہا میں تمہیں ساری ایک خلاصہ قرآن مجید کہا جو ہے وہ تمہیں ریکارڈ کروا دوں گا لیکن یہ ہے کہ دست عجل نے ان کو آ لیا اور ہمارے سارے جو پروگرام تھے اس میں رہ گئے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اب اس پہ کام جاری ہے میں اس پہ کام کر رہا ہوں تو اللہ کا شکر ہے جلد آ جائیں گے تفسیر جی اصل میں میں نے جلد بازی نہیں کی مولانا اسحاق سے منصوب بہت سی کتابیں ہیں ان کی زندگی میں بھی کتبات اسحاق کے نام سے کتاب چھپی اور انہوں نے مطارف کرائی لیکن جب اس پر حافظ زبیر علی زہی صاحب کی ایک تنقید آئی تو وہ کتاب انہوں نے خود پڑی وہ مرتب کسی اور صاحب نے کی تھی اور مولانا نے اس کو پوری طرح سے انڈورس نہیں کیا تھا تو بعد میں مولانا نے زبیر علی زہی صاحب کے رد میں ایک خطبہ بھی دیا کہ یہ کتاب کے اندر کچھ کمی آئے وہ دور کی جائیں گی لیکن اصل چیز ہے کہ یہ مجھے دکھائی نہیں گئی تو اب ان کی زندگی میں کچھ شیعہ بھائیوں نے ان کے خطبات کو کاٹ کر خطباتیں صاحب کے نام سے لڑکانا سے ایک کتاب شب پھائی اور وہ مجھے مجھے تک پہنچی انہوں نے اس کتاب کے بارے میں بتایا کہ یہ مجھ سے منصوب ہے یہ کتاب ٹھیک نہیں اب بے شمار کتابیں ان کے نام سے انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور منصوب کی جاتی ہیں تاکہ وہ کتابیں بکیں کیونکہ مولانا نے صاحب صاحب جو ہیں وہ اب ان کے چاہنے والوں اور شائقین کی ایک اچھی خاصی تعداد کی اندر ہے اور ہمیں نہیں پتا وہ کتنے مجھے تو آج کے دن تک بھی فون آتے ہیں یعنی ان کی افات کو اب اٹھائیس اگرس کو دس سال ہو جائیں گے تو روز مجھے ایک فون آتا ہے کہ میں مولانا کا جاننے والا ہوں تین فون پانچ فون تو آپ کہاں ہیں یعنی اتنے چاہنے والے ان کے اس وقت دنیا میں ہیں تو لوگوں نے ان سے منصوب کتابیں بنائی ہیں تو میری ایک گزارش ہے کہ سب بھائیوں سے کہ ان کی کتابیں نہ خریدیں جب تک کہ ہماری انڈورسمنٹ آپ نہ لے لیں ان کے بہت چھوٹے چھوٹے پنفلیٹ ان کی زندگی میں تھے اب میں ساری کتابوں کو تقریباً وہ ہمارا پچیس سے تیس ہزار صفحے جو ہیں یعنی جب تک ہو چکے ہیں اور وہ انشاءاللہ منظر عام پر آئیں گے لیکن میں اپنے استاجی کے نام پر ایسی کوئی چیز نہیں جلدبازی میں نکالنا چاہتا جو نہ انہوں نے کہی ہو پر نہ انہوں نے مانی ہو بہت سی باتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ان باتوں کو آپ اس طرح سے کرو کہ دوبارہ سے رپیٹ کرو اور چیک کرو کہ میرے مجھ سے کوئی غلط بات نہیں نکل گئی تو اب وہ انشاءاللہ تخریج ہو رہی ہے اور وہ ٹھیک ہم اسے انشاءاللہ پی ڈی ایف کی شکل میں دینے یعنی کہ آپ کہنا چاہے رہے ہیں کہ مرکز الدینی حالس کے جو آثینٹک چیز ہوگی وہ ہی سامنے گی آثینٹک ماننی جائے گی کہیں سے کچھ حرپا دیتا وہ آپ کے سینڈنگ نہیں مولانا اسحاق صاحب کی نہیں ان سے منصوب ہیں ان کا نام لکھ کر منصوب ہیں